اسلام علیکم ناظرین پروگرام کلمکار کے ساتھ آپ کی میزوان نسائمد حاضر خدمت ہے ناظرین اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اقبال نے نوجوان نسل کو شاہین سے تشبیح دی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ شاہین کی طرح بلند پرواز کرے تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے نوجوان نسل کے ایک نمائندے کو مدعو کیا ہے میں تعرف کروانا چاہتی ہوں کہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد راشد بروحی صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں گڑاب سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس کے علاوہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں تدریس سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے کچھ لکھتے بھی رہتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں تو ہم اپنے معزز مہمان کو اپنے سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہم آئے ساتھ وینس سٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں راشد صاحب سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیے کہ تعلیم میں دلچسپی آپ کی کب اور کہاں سے پیدا ہوئی ویسے تو ہر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے یہاں پہ لیکن ایک خاص مقصد تعلیم کا جب بن جائے تو وہ منفرد کر دیتا ہے آپ کو دوسروں سے تو بتائیے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی ابتدائی دور کے بارے میں تھوڑا دیکھیں شاید جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف اور صرف خود کے لیے حاصل کرتا ہے آپ پروائیڈر بنیں آپ اگر تعلیم حاصل کی ہیں آپ نے تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں پہ کس آپ سے تعلیم پروائیڈ کریں تو میں بیسیکلی ٹیچر ہوں تو میں نے جب نائنٹ اور میٹرک کے مینجر پروسس میں نے سٹارٹ کی تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب میں اگر خود حاصل کر رہا ہوں مجھے سکون نہیں تھا ایک لیاس اگر دیکھا جائے تو بالکل سکون نہیں تھا کہ مطلب ایک انسان خود کے پیٹ کے لیے یقین کر رہے ہیں اور میں آپ کو بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں کہ جب اپنا پیٹ جو بھرتا ہے نا اتنا سکون نہیں ہوتا بالکل کسی اور کے پیٹ میں اگر کسی اور کے پیٹ کو آپ بھرتے ہو تو اس میں کتنا سکون ہے شاید ہی کوئی سمجھ نہیں سکتا اس میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمت ہیں شاید ہم اس کو بتا نہیں سکتے بیان الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو میں نے جب تعلیم حاصل کی تو اسی دن سے میں نے سوچا کہ اگر میں تعلیم حاصل کر رہا تو مجھ پر فرض بنتا ہے کیونکہ میں ریموٹ ایریاز صحیح میرا تعلق ہے جب میں نے وہاں سے وہاں کے جو بچوں کو میں نے دیکھا وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس عملوں کے تعلیم سے محروم ہیں تو میرا ضمیر اس چیز کو کبھی گوارہ نہیں کیا کہ اگر میں تعلیم یا تو میں حاصل نہیں کروں ایک ہی آپشن تھا میرے پاس یا تو میں تعلیم حاصل ہی نہیں کروں اگر تعلیم حاصل کر لیے میں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تعلیم دے دوں صحیح تو میں نے اسی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ جی ایسو ایک پلیٹ فارم بنا دوں میں پلیٹ فارم کہتے ہیں تو افیشلی طریقے سے جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں اچھا میں نے تعرف میں شروع میں آپ کے بارے بتایا کہ آپ پریزیڈنٹ ہے گڑاب سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تو تھوڑا مجھے اس بارے میں بتائیے چونکہ ایک ریموٹ ایریا ہے اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایریاز کے لیے اور پہلے سے ہی جن کو سکھایا با ہوتا ہے ان کے لیے تو بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا وہاں تک علم کو روشن کریں تو اس آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے وہ بڑا اچھا جملہ ہے وہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جہاں پہ میرا اپنا مزاج بھی ہے جہاں پہ لوگ نہیں پہنچ سکتے آپ وہاں تک پہنچ جاؤں یہ کمال کی بات ہے جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں سب اکٹے وہاں جا رہے ہیں تو اس کو میں نہیں مانتا کہ آپ واقعی وہاں آپ جا رہے ہیں یا پورے کافلہ جا رہے ہیں آپ اسی کافلے میں شمار ہو جائے تو اس کو میں نہیں مانتا تو لوگوں کی بلکل خیال و گمان میں نہیں تھا کہ اگر ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ریموٹ ایریاز جہاں پہ لوگ نہیں سوچتے تو ہمیں ایک سوچ لوں اور تعلیم سٹارٹ کرلوں اب بھی ہمارے الحمدللہ ون تاؤزن پلس ہمارے سٹوڈینٹس ہیں ماشاءاللہ ون تاؤزن پلس ہم نے یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے بنا کے بس چھوڑ دیا یا مطلب فاؤنڈیشن بنا کے یا ارگنیزیشن بنا کے ہم نے چھوڑ دیا یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے الحمدللہ صرف اور صرف ہمارے میمبرز ہیں میمبرز ہیں مراجعین کے سارے سٹوڈینٹس ہیں بہت ہی غریب ترین سٹوڈینٹس ہیں جو اپنا خرچہ نکال بھی رہے ہیں اور ہمارے یہ کوئی کاپی لے رہے ہیں کوئی پین لے رہے ہیں تو اسی مطلب سلسلے کے تحت ہم اسکول کھولتے ہیں پھر ان کی جو سیلری ہو گئے ہیں ان کی جو اخراجات ہو گئے تو ہم سب مل کے کساب سے یہ کرتے ہیں بہت بری کاوش ہے میں یقین یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ سکون والا کام ہے اگر جس نے اس سکون کو فیل کیا ہے شاید میں اپنی الفاظ اس فیلنگ کو میں بیان نہیں کرتا ابھی پروگرام میں آپ نے آغاز میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے سکون نہیں کہ میں خود تو تعلیم حاصل کر رہا ہوں لیکن سامنے والے کو میں وہ واصف علی واصف کا ایک بڑا مشہور مجھے جملہ یہ یاد آگیا اس وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی سکون کی تلاش میں دوسروں کو بے سکون رکھتا ہے بے سکون رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بے سکون رکھتا ہے تو سکون اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھئے اچھا مجھے بتائیے کہ اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کن کن لوگوں کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ کہ جس سے آسانی ہو جاتی ہے آپ کو میں نے بہت ہی اچھا پہلے میں نے بتا دیا کہ ساری سٹوڈنٹس ہیں ہمارے مطلب بچے ہیں یونیورسٹیز کے بچے ہو گئے ہیں کالج کے بچے ہو گئے ہیں سکول وغیرہ کے بچے ہو گئے ہیں تو یہ نیو جنریشن ہے کسی کا یہ ایک ہائی لیول پہ سپورٹ نہیں ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسا اقدام کریں اپنی بچوں کے لیے جو جہاں پہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو کوشش ہماری یہ ہوتا ہے لیکن ابھی فیلال کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے جو سملو کے بڑے ایک صاحب سے پیمانے پہ ہمیں سپورٹ کیا جائیں لیکن یہ ہے کہ سٹوڈنٹس ہے کسی نے کاپی دے دیا کسی اس طریقے سے ہمارا سلسلہ چکتا ہے اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے بسیکلی کہ تعلیم کے میار کو بہتر بنانا ہے بہتری کی جانب گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا اقدامات لیتے ہیں میں تعلیم معاشرے کے کساب سے حق کیا ہے حقوق کے سمجھ لوں کہ آپ سب سے بڑا حقوق میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ معاشرہ وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے بلکل اور یہ آپ اپنی نوجوان نسل سے ہی شروع کریں گے نوجوان نسل سے ہی شروع کر سکتے ہیں ہم اگر کسی کی مائنڈ ہم نے بنانا ہے یا اپنے پاکستان کیلئے ہم نے سوچنا ہے تو اس سے سب سے بڑا ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یہ سوچنا چاہے کہ ہم اپنے لوگوں کو علم دے دیں جب علم دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک لیک آف ایڈوکیشن ہوں گے یا اس طریقے سے ہو سکتے ہیں تو میری پوری کوشش ہیں ہماری پوری ہم نے ٹارگٹ بنا دی ہیں پلاننگ بنا لی ہیں کہ ریموٹ ایریاز کو کور کر ریموٹ ایریاز کے بعد پھر سیٹیزن کو کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے گڈاب ٹاؤن کراچی کا پارٹ ہے حصہ ہے کراچی کا کراچی کا حصہ ہے شاید کسی کو نہیں پتا گڈاب ٹاؤن ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے تو جو ملیر ملیر اور کیا کہتے ہیں ملیر اور کیا کہتے ہیں کراچی کا حصہ اس میں لگتا ہے گڈاب ٹاؤن یہاں تک کہ جب ہم نے اسکول کولا ہے وہ بارڈر آف سندھ اور بلوچستان ہے وہاں سے جامشور ہو لگتا ہے جہاں پہ ابھی اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو چھ سات گھنٹے کا سفر چھ سات گھنٹے کا اور جہاں پہ ہم نے اسکول کولا ہے وہاں پہ وہاں کے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانورو والی لائف گزار رہے ہیں جانورو والی لائف گزار رہے ہیں اب ایک سپوز کریں کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں میں ایڈوکیٹ ہوں اب میں اس کو کس طریقے سے کیسے الفاظ میں بیان کروں کہ میں ایڈوکیٹ ہوں ایک ہمارے سپوز کریں کہ ہمارے ایڈوکیشن جو سوسائیٹی ہیں اب سوسائیٹی کی آس پاس میں ہمیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانور ہیں تو ہم کیا کس طریقے سے بیان کریں جہاں پہ ہم نے اسکول کولا ہے وہ سترہ سو فٹ اوپر زمین سے سترہ سو فٹ اوپر مطلب ایک پہاڑ مہرجبل اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو مہرجبل کا ایک بہت بڑے اسٹری ہے تو وہ بھی گڑاپک اور کراچی میں آ رہے ہیں تو وہ سات سو فٹ مطلب دو گینٹ ہمیں صرف اور صرف چڑھتے وہاں تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں پہنچنے میں لگا ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں سپورٹ تو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مزید اپنے جو تعلیمی سلسلہ اس کو بڑھا لیں یہ تو بہت اچھی کاوش ہے راشد کے بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے ایک دور دراز علاقے میں تعلیم کے سلسلے کو جاری کیا اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے چین جانا پڑے چین کی تو ایک تجبیح ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ آپ کو اگر دور دراز علاقے میں بھی سفر کر کے جانا ہو تو آپ نے علم کے حصول کے لئے کوئی رکاوٹوں کو سامنے نہیں رکھنا بہانہ نہیں بنانا بلکہ علم کے فروغ میں مدد دینی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی تعلیم کی حوالے سے کیا آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ مزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ نے گفتگو میں ابھی بیک آف دو کیمرا مجھے بتایا کیا سپیشلائزیشن کر رہے ہیں آپ کس سبجیکٹ کو آپ نے چوز کیا ہوا ہے میں نے ایجوکیشن کو میں نے چوز کیا ہے اچھا آپ نے وہاں پہ بھی ایجوکیشن کو چوز کیا کیونکہ جس فیلد میں آپ کام کر رہے ہو آپ کے جو انٹرسٹڈ ہیں آپ انٹرسٹ جس چیز میں ہو تو آپ اسی میں کام کرو گے تو بہت اچھا ہوگا تو میری اپنی خواہش ہے کہ میں اسی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں اپنی آپ کو فوکس میں لیا ہوں اس میں سارے چیز تو خوشش ہماری یہ ہیں ہماری پوری خوشش ہے کہ ایجوکیشن میں ہم لوگ میں ماسٹر کروں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جس کو گائیڈنس چاہیے ہوتا ہے اس کو بھی گائیڈنس مل جائے ایجوکیشن اصل کیا ہے ہمیں بنیادی اصولوں کا نہیں پتا شاید ایجوکیشن کا صرف ایجوکیشن اس چیز کو نہیں کہتے آپ صرف خود تعلیم حاصل کریں اس کو ایجوکیشن میں کبھی اپنے الفاظوں میں تصور نہیں کرتا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایجوکیشن آپ حاصل کریں اور دوسروں کے بھی حاصل کروائیں اچھا آپ ایک استاد بھی ہیں اور ایک خاص لیول تک آپ پڑھاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جب آپ علم منتقل کرتے ہیں یہ کسی دوسرے سٹوڈنٹس میں تو میں تو جس وقت پڑھتی تھی اور جس وقت آپ نے اپنا نائن ٹنٹھ کمپلیٹ کیا ہوگا تو ذرا اور دور دورہ تھا استاد اور طالب علم کا جو رشتہ تھا وہ بہت ہی ایک مختلف انداز میں دیکھا جاتا تھا تو اس وقت آپ جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا بڑی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں استاد اور شاگرد کے رشتے میں میں استاد اور شاگرد کے رشتے میں تو مجھے بہت یہ تو ایک عظیم رشتہ ہے میں اس کو عظیم رشتہ ہے اسی وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ شاید میں بار بار اپنے ویڈیوز میں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر جس کی سمجھ میں علم نہیں آتا تو وہ پڑھانا شروع کر دیں کیونکہ پڑھانے سے آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ خود سیکھتے ہو سائنس نے پروف کر دیا بلکل اور حضور پرنور صدر عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مثال لیں تو وہ حدیث موارکہ بھی ہیں حدیث موارکہ بھی ہے کہ آپ علم بانٹے تو آپ کو مزید علم میں اضافہ ہو جائے گا تو شاید ہماری جو نوجوان طبقہ ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا کہ پڑھانے کا جو تداریس کا جو ایک پروفیشن ہے اس میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ گہری بات ہیں جب آپ اس کو اس فیڈ میں آتے ہو تو آپ کو بہت سے چیزیں مل جاتے ہیں بہت سے آپ کے اپنے اگر سپوز کریں کہ آپ نے تعلیم تعلیم میں اتنے زیادہ اچھے نہیں ہے ایڈوکیشن میں آپ اتنے اچھے نہیں ہے تو جب آپ پڑھائیں گے تو آپ یقیناً آپ اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ اتنا قابل ہوں گے کسی کی سامنے بیٹھ کے یا کسی کی سامنے آپ کڑے ہو کہ بات بھی کر سکتے ہو تو یہ ایڈوکیٹ اور ٹیچر کا جو ایک جملہ ہے نا میں اس کو بہت عظیم اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک آئیڈ ہے بلکل صحیح کہا اچھے اس وقت ابھی آپ نے تھو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ربی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مہینہ ہے مہینہ بھی ہے صحیح بات اور علم کی ہی فضیلت کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی ہیں اور بے حد عقیدر محبت رکھے ہیں اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بقاعدہ طور پر دنیا میں تو کوئی استاد نہیں تھا اللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اور پھر وہیں سے جو علم ہمارے پاس تک آ رہا ہے تو آج ہم مسلمان یہاں پہ آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھیں اور اسی علم سے مستفیز ہو رہے ہیں اچھے مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا عظیم مقصد لے کے آپ آگے چل رہے ہیں طلبہ و طالبات کو لے کے فیوچر میں آپ کی مزید کیا پلاننگز ہیں کہ آپ اپنی اس آرگنائزیشن کو اپنے اس ویجن کو کہاں تک دیکھتے ہیں کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں میں دیکھیں اصل میں ابھی تو lack of education lack of education میں چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلوں کے میں بڑھاؤں اس سلسلوں کے اس طریقے سے بڑھاؤں کہ ابھی اگر education بالکل ہے ہی نہیں تو میرے یہ پوری کوشش ہے کہ میں اپنے institutes بنا دو free of cost میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جو ایک بچہ اگر تعلیم حاصل کر کے یہ دعا اس کے موں سے اس کی دل و دماغ سے نکلتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک حساب سے کرم نہیں ہے بالکل بہت بڑا کرم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے آگے جو فیوچر ہیں پورے گڑاب ٹاؤن پورے کراچی میں پورے پاکستان میں free of cost میں جو afford نہیں کر سکتے ہیں آج کے اگر تعلیم علیہ السلام کے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ costly ہو چکا ہے بہت مہنگی تعلیم ہو چکی ہے تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے اگر غریب بچہ نہیں پڑ سکتا غریب کیا مطلب اچھے فیملیز والے بھی نہیں پڑ سکتے بہت مشکل سے پڑائی ہو گئی ہیں تو اس کو آسان بنانے کے لیے میں نے یہ platform میں نے چوز کیا تاکہ ہمارے جو ایک غریب بچے ہیں اس کو ہم آگے develop کریں میں دیکھیں میں بہت ہی بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے لوگوں میں پاکستان کے لوگوں میں جذبہ بہت ہے لیکن صرف جذبے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی direction چاہیے ہوتی ہے کچھ direction دیکھیں ground level پہ آپ کام کریں گے تب آپ کا نام ہوگا اگر وہاں پہ کام کریں گے تب آپ کا مثال بن جائے گا اچھا پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ بڑا مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک upper level کا تعلیمی نظام ہے ایک lower level کا ایک بالکل ہی lower level کا جو تعلیمی ادارے بہت ہی کلاس کے ہونے چاہیے اور جن کو باقاعدہ طور پر خود گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو وہاں آپ کا میار تعلیم بہترین ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے پڑھ کے نکلیں تو جو اس وقت جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا تبدیل ہونی چاہیے یقصہ نظام تعلیم ہونا چاہیے جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسی صحیح ہے میں اس کو اتنا کہوں گا کہ تعلیم تعلیم علیہ سے صرف ایک ہی اگر ہم پہلے ایک ہی وے پہ بات کرتے ہیں ایک ہی وے پہ اس طریقے سے بات کریں گے کہ تعلیم اب میں نے recently اگر میں بات کر recently ایک ماسٹر کا ایک ماشاءاللہ اساد ازا اکرام میرے پاس آئیں ماسٹر ہے جو میں ماسٹر کیئے میں اس نے جب ماسٹر کیئے میں میرے پاس آئیں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جوب نہیں ہے اب میں کیا کروں جوب کی تلاش میں ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماسٹر اور گریجویشن کے بہت سارے ملیں گے کراچی شہر ہے یہ اب میں اپنا ایک اپنین میں اس طریقے سے دوں گا کہ اگر ہم تعلیم کی جو اسکولنگ لائف کو ہم دیکھتے ہیں اسکولنگ لائف سے ہی ہم اسکلز پر ڈیولپ کریں اگر ہمارے اسکلز ڈیولپ ہوں گے یقینا یقینا ہمارے جو تعلیم علیہ السکر اگر دیکھا جائیں ماسٹر کیے ہوئے ہیں جو فیوچر بہت اچھا ہوگا فیوچر بہت اچھا ہوگا ہمارے بہت سارے ایسے ہیں ایسے بہت سارے بچے ہیں وہیں سے جوڑیں گے ابھی وقفے کیا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تو راشت صاحب آپ سے علم کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور اسکلز کے حوالے سے بات چیز جاری ہے ہم وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں آپ اسکلز کے بارے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت عالی تعلیمی آفتہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جوپس کی تلاش میں ہیں اور ان کو نہیں ملتا اصلا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف کاغذ کا ایک پورزہ حاصل کرنا نہیں ہے بہت اچھی بات تعلیم آپ کی نظر میں کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکلز کے انسان کے اندر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ قیمتی بن جائے ماشرم میں جا کے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ جاپ کیلئے لیا جائے اصل میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہمارے نوجوان نسل کو پتا نہیں ہے شاید میں اس ورڈ کو میں بار بار دورا ہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ صرف اور سے تعلیم اس وجہ سے حاصل کر رہے ہیں کہ مجھے نوکری کر رہے ہیں بلکل یہ میں اپنے جو ایک میرا اپینین ہے کہ شاید یہ بہت ہی ایک ظالمانہ جملہ ہے کیوں مطلب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں پھر بھی ہم جوب کیوں کر رہے ہیں مطلب جوب کا کیوں سوچ رہے ہیں جوب کا نہیں سوچیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ کو قابلیت میں نہیں کرتے ہیں ہم خود کو قابل نہیں بناتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس جوب مل جائے جوب کیسے ملے گا تب ملے گا جب خود قابل ہو جائیں گے ہم قابلیت پر فوکس کریں تو نوجوان نسل کیلئے اتنا کہوں گا اور ایڈوکیشن کی جو بنیاد ہیں بیگننگ ایڈوکیشن ہماری بیسک ایڈوکیشن سے پہلے پہلے ہم لوگ اس کو یہ کریں کہ اسکلز پر ڈیولپ کریں اسکلز ہو گئے ہیں سوشل میڈیا جو مارکٹنگ ہو گئے ہیں فری لانسنگ ہو گئے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو گئے ہیں اس طرح کے مطلب کوئی غریب بچہ اپنا جیب کا جو خرچی ہے وہ نکال سکے جب یہ غریب بچہ اپنا جو جیب کا خرچی ہے وہ نکال سکے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید جوب کی ضرورت نہیں بڑے گی جب وہ ماسٹر تک پہنچ جائے گا بہت اچھا ایک پلیٹ فارم بنا دے گا اپنا ہی پلیٹ فارم بنے گا تو ہمارے بچوں میں اچکل کیونکہ جوبز اتنے زیادہ پاپلیشن بڑھ چکی ہیں پاپلیشن بڑھ چکی ہیں جوبز کی بہت تعداد کم ہے ابھی پچھلے پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ٹکنالوجی کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی ظاہر سی بات ہے یلغار ہے وہ اسی دور میں پیدا ہوئی ہے تو یہیں کی چیزوں کو ایڈاپ بھی کرے گی ایڈاپ کریں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہتے رہوں کہ جی آپ نے صرف قلم اور کتاب سے ہی کنیکٹڈ رہنا ہے وہ قلم اور کتاب کا زمانہ پیچھے چلا گیا اس وقت وہی چیز آپ کو پی ڈی ای فارم میں ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ملے گی اس کو وہ عادت ہو گئی ہے وہ چیزیں پڑھنے کی لیکن اس کے باوجود بھی میں اگر دوسری جانب یہ دیکھتی ہوں تو اس ٹکنالوجی کا نیگٹیف استعمال بہت زیادہ ہے منفیت انداز میں اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں آپ کے پاس موبائل ہیں ہمیں موبائل دیا گیا اب ہمیں موبائل دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھا موبائل ہمارے پاس ہے سوال ہے ہر نوجوان سے سوال ہے اپنی آپ سے سوال کریں کہ آپ 24 آورز میں 24 آورز میں کتنے استعمال کرتے ہیں اب یہ کتنے استعمال کر رہے ہیں آپ کے وقت کتنا قیمتی ہے اور اس میں سے مضبط آورز آپ کتنے استعمال کر رہے ہیں مطلب مضبط کرتے ہی نہیں ہیں مضبط کی تو بات ہی نہیں ہوتا پوزیٹیو کرتے ہی نہیں ہے ہمارے نوجوان نسلے وہ کس لیاز سے کس مطلب جو وے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہیں کہیں بھی نہیں جا رہا وہ صرف اور صرف اپنی آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں اچھا راشد مجھے یاد ہے کہ جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ہمیں ریسرچ کے لیے اگر کوئی پیپر دے دیا جاتا تھا تو ہم وہ لائبریری میں جا کے نیوز پیپرز کھنگالتے تھے کسی استاد سے وقت لینا ہوتا تھا تو اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کیا کرتے تھے اس وقت تو آپ نے کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے گوگل پہ وہ ورڈ ڈالیں اور آپ کو پوری ریسرچ ہر قسم کی ہر ملک کی آپ کو مل جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی مضبط پہلو میں اس کا استعمال نہیں ہے آپ نے بہت اچھی بات کی اب بھی بھی اگر وہاں مجھ سے ہی سوال کریں گے آپ کیسے آئیں میں موبائل سے میپ سے آئے ہوں بلکل لیکن آپ نے مضبط استعمال کیا مضبط ہم نے پوزیٹیو استعمال کیا رہا ہے مطلب پوزیٹیو استعمال کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا ہم پوزیٹیو لی جائیں گے ہم ایک وے میں جائیں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس کہاں تک پہنچنا ہے اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے تو تب جا کے میں پہنچوں گا اگر مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کہاں تک جانا ہے تو پھر میں کبھی بھی ایک غلط مطلب کہ نیگیٹیو وے میں چلا جاؤں گا تو ہماری پوری خوشش ہیں میں پوری اپنے کیا کہتے ہیں سوشل جو میڈیا جو استعمال کرتے ہیں جو بچے ان کو اتنا کہوں گا اپنے ٹائم کی پاہو اتنا زیادہ ویس نہیں کریں کل کو آپ کو پشتانا نہ پڑے بلکل بلکل دوسری یہ بہت بڑا ایک سا آپ سے وڑے خوشش کریں اس موبائل سے آپ لوگ فائدہ ہوتا ہے اس میں بہت سے فائدہ ہیں یقیناً بہت سے فائدہ ہیں اگر آپ کلاسس میں اب آپ اور ہم دیکھیں اس چیز کو کہ زوم پہ کلاسس ہو رہی ہے بلکل زوم پہ کلاسس ہر چیز اگر میں کتابوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پیج نمبر آپ نے دوننا ہوتا ہے کہاں پر پیج نمبر ہے کس طریقے سے ہم نے اور کون سے چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہیں تو ہم اس چیز میں نہیں ہم نے جس چیز کو لکھنا ہے ڈاریکلی وہ آ گیا بلکل تو یہ اچھا ہی نہیں ہے مطلب ہم سائنس نے ہمارے لیے اچھا کر کے بنایا اور ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں یہ بلکل درست آپ نے کہا اچھا لازمی سی بات ہے آپ کی تربیت میں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے اسادزہ کرام کا بھی بہت زیادہ اہم کردار بلکل کون ایسے لوگ آپ کو ملے ہیں آپ کی خوش قسمتی سے کہ جن کو آپ ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا جملہ ہے انگور انگور سے رنگ لیتا ہے یا اٹھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو شاید میرے مجھے اچھے دوست ملیں اور مجھے اچھے اسادزہ کرام اور جو فرسٹ آفل جو میں اس کو کہوں گا کہ میرے پیرنٹس کے بڑی آت اس کو پیرنٹس نے کوشش کی ہیں کہ بچے کو پوزیٹیف گیدرنگز میں ہے کیونکہ اکثر ہمارے جو بچے ہوتے میں نے میری اپنی کلاس میٹس بڑے شارپ مائنٹ گئے بڑے شارپ ہے ماشاءاللہ ایڈوکیشن میں ہر چیز میں میتہمیٹکس میں ہر چیز میں ماشاءاللہ فرسٹ آف فرسٹ کلاس صرف اور صرف تباہ ہوئے اپنے گیدرنگز کی وجہ سے یہ ظلم ہے بالکل میں شاید اپنی الفاظوں بیان نہیں کر سکتا یہ ظلم ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نائنٹی فائف پرسٹ جو ہمارے بچے ہیں یوت ہیں وہ صرف اور صرف گیدرنگز میں جا رہے ہیں اب بھی دیکھا جائیں اب بھی اب دیکھا جائیں کہ دو بجے تک بچے بیٹھ رہے ہیں اوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں یہ غلط بات نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے اپنے ایک ساب سے نوجوانوں نسل پر ظلم نہیں ہے خود پر سوال کریں آپ اور کوئی بھی کسی کو اتنا زیادہ نہیں سمجھاتا آپ خود سوال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عقل سے نوازہ ہے اگر عقل سے آپ کو نوازہ ہے خود سے سوال کریں کہ میں دو بجے یا تین بجے تک میں ہوتلوں پر بیٹھ رہا ہوں کیا یہ صحیح میرے لیے ہیں ابھی میں پلیس ڈپارٹمنٹ کے میں بہت شکر گزار ہوں شجاعت برنی صاحب کے میں بہت شکر گزار ہوں جس پہ ایکشن لیا کہ دو بجے سے دو بجے نہیں بلکہ گیارہ بجے سے پہلے یا بعد اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بچوں کو نہیں چھوڑیں گے کراچی شہر میں تو کراچی شہر کہاں جا رہا ہے ٹیلنج بہت ہے مہم ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے میں اس کو اسکلز کے اگر لیاز سے دیکھا جائیں کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں لیکن سمت نہیں ہے کوئی متعین کہنے کے لیے بڑے مشہور رائٹرز گزرے ہیں آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی کانٹنٹ رائٹنگ کرتے رہتے ہیں اور فردر آپ نے پھر دسکشن میں مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو بھی لکھنے کا شوق ہے کہیں نہ کہیں آپ کلم اٹھاتے ہیں تو مجھے بتائیں جو پچھلے دور کے جتنے لوگ گزرے ہیں کوئی انسپریشن آپ کی رہی ہے کس کی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں کس سے انسپریشن آپ کو ملتی ہے میں اللہ میں اقبال کے میں بہت ہی زیادہ مطلب کہ میری لائف کو چینج کیا اس نے بہت زیادہ مطلب اللہ میں اقبال ہو گئے ہیں اور سرسید احمد خان جس طریقے سے جو تحریک پاکستان کی چلائی بلکل اس کی وہ کریں اور کاسم علی شاہ صاحب کے میں بہت 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 ہے کیا بات ہے ان کی کیا یقیناً آپ کسی انسپریشن کو اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یقیناً اگر آپ جس بندے پہ انسپائر ہیں وہ بندہ سچا ہے آپ کو تبدیل کرے گا تبدیل کرے گا بلکل ایسے ہی ہے یہ بات ہے اگر وہ بندے میں کچھ نہ کچھ ہیں کمی تو پھر آپ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اقبال کیوں پسند ہے آپ کو اقبال کے انداز کچھ لگے ہیں ہاں جی ایک نئی روح پھوک دیتا ہے وہ نئی روح پھوک دیتا ہے آپ دیکھیں جو وہ کہتا ہے نہیں ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہتا ہے کہ جو زبان سے اگر کہی جاتی ہیں تو پھر وہ زبان تک رہتا ہے اور جو دل سے کہی جاتی ہیں وہ دل میں لگ جاتی ہے وہ دوسرے کی دل پہ لگ جاتی ہے دل پہ لگ جاتی ہے تو قرآن اور حدیث کو فارم میں لاکے ہم تک ایک شائری کے انداز میں بیانے ہیں کیا بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے شاید ہم اپنے بیان نہیں کر سکتے اس کو تو اقبال نے جو ایک طریقے سے سمجھ لو کہ اپنا کردار ادا کیا ایک ایڈوکیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اور نہیں کرے گا اچھا میں نے پروگرام کا آغاز بھی انہی کی اشار سے کیا آپ یہ دیکھئے کہ وہ کس قدر جو نوجوان نسل ہے وہ شاہین سے مشابہ جو ہے وہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ شاہین کا کام پرواز میں بلندی پر جا کے جو ہے نا وہ بلندیوں پر جا کے پرواز کرنا ہے اور وہ نوجوان نسل کی سوچ کو اس طرح سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ شاہین کے لیے استعمال کر رہے ہیں اچھا میں نے پسلے پروگرام میں کہی ایک ڈیر سال پہلے ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن بتائی تھی شاہین اور کرگس کے حوالے سے وہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اقبال کی جو شاعری میں تصور پائے جاتا ہے دو پرندوں کا نام جا بجا پائے جاتا ہے ایک کرگس اور ایک شاہین اچھا دونوں جب فضا میں پرواز کرتے ہیں تو وہ دونوں سیم نظر آتے ہیں آپ پہچان نہیں کر سکتے ہیں لیکن دونوں کی جو شخصیت ہے اور جو دونوں کا ویجن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے شاہین جب فضا میں پرواز کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اونچائیوں کو چھولے مزید ایک آسمان دوسرا آسمان لیکن کرگس جب فضا میں پرواز کرتا ہے ہوئے مردہ جانوروں کو ڈھون رہا ہوتا ہے وہ اس کو اونچائی سے نظر آتے ہیں اور جیسی اس کو کوئی مردہ جانور نظر آتا ہے وہ زمین پر قلابازیاں کھاتا ہوا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں بھی راشد اسی طرح سے سب کے چہرے ایک جیسے ہیں لیکن سوچ یکسر ڈیپینٹ ہے تو اس کو مختلف بناتی ہے مطلب بچوں کی جو اچھا ایک اور میں بات یہ کروں گا کہ ہماری نوجوان جو نسل ہیں اس میں محنت کی بہت ہی زیادہ سملو کی کانسسٹینسی جو ورڈ ہیں وہ بہت کم ہیں نہیں ہے بہت ہی کم ہیں مطلب اگر وارن بوفیڈ کی امہ اگر اس میں بات کریں وارن بوفیڈ نے کیسے اور کہاں سے سٹارٹ کیا وارن بوفیڈ اور میک ڈانلڈ میک ڈانلڈ نے کس طریقے سے اس نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا کیونکہ میں نوجوانوں پہ کام کر رہا ہوں شاید میں اسی نوجوانوں پہ اپنا ٹاپک کو وہ کروں گا کہ نوجوان میک ڈانلڈ نے کیسے کہ ایک برگر کا ٹیا لگا لیا صرف برگر کا ٹیا لگا لیا اس برگر کے ٹیا سے اس نے اپنے دو بیٹے تو پھر اس بیٹوں میں سے اس طریقے سے برانچ کر کر کے کر کر کے آج ہم اگر اس کی برانچ میں جاتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں تو ان کا بھی یک جملہ ہے کہتے کہ سب سے بڑی چیز آپ میں فوکس ہونی چاہیے بالکل آپ کسی چیز پر فوکس کرتے تو اس کو کمانا ہے آپ نے ہمارے نوجوان نسل میں شاید فوکس کی بہت کمی ہے بہت کمی ہے بہت ہی زیادہ کمی ہے منتشر ہے دماغ اصل میں ایک کتاب ہے بڑی مشہور جو کہ دنیا بھر میں بڑی زیادہ سیل ہوئی ہے قاسم علی شاہ اپنی باتوں میں تذکرہ بھی کرتے ہیں اس کا اردو کا ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے The Only One Thing One Thing کے نام سے کتاب ہے اور اس میں یہی ہے دنیا کا فارمولا ہے کہ اگر آپ کو ترقی چاہیے تو صرف آپ ایک چیز پر فوکس رکھیں ایک چیز پر فوکس کریں آپ منتشر آپ کے سوچے ہوں گی تو آپ کسی بھی چیز تک کسی بھی چیز پر نہیں پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ سکتے آپ کس کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں حضور پرنور صدی اللہ علیہ وسلم کو میں رول موڈل مانتا ہوں ان کو رول موڈل مانتے ہیں کیونکہ دنیا آج اگر بنائیں دنیا میں اگر ہم زندہ ہیں دنیا اتنا زیادہ ایک صاحب سے قائم ہوتا ہے میں آج حضور پرنور صدی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے بعد جو ہیں میرے پیرنٹس اس کے بعد پھر جو ہیں اللہ میں اقبال قائد عظم اور قاسم علی شاہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے لوگوں کے لئے کچھ کیا ہے انسانیت کے لئے کچھ کیا ہے میں اس کو رول موڈل مانتا ہوں گا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اچھا آپ نے رول موڈل کی بات کی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیعت و مبارکہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ابھی ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے باتشیت چل رہی تھی یہ رول موڈل آپ انہیں سمجھتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ یقینی طور پر رول موڈل ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم نام تو بڑا لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں لیکن عملی طور پر ہم سب بہت دور ہیں کونسی ایسی خصوصیات ہیں جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے متاثر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر انہیں اپنی عملی زندگی میں ہم کرتے ہیں تو بڑے آگے تک پہنچ جائیں گے سیرت نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے مطلب بیٹیوں سے کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے رشیداروں سے ہمیں اپنا کیسے رویہ رکھنا ہے جو سوسائیٹی کے لوگوں سے ہمیں ایک ایسے رویہ رکھنا ہے دیکھیں ایک حدیث موارکہ ہے کہ سوسائیٹی میں اپنے جو ہے ارد گرد کے اور پڑوسیوں کے زیادہ زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق لے بات کے زیادہ زیادہ خیال رکھنا ہے تو ہم اگر ہر بندہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہی صلوق رکھنا ہے مجھے فیملی کے ساتھ اچھا صلوق رکھنا ہے جب اس پہ ہر بندہ فالو کرے گا اس چیز کو ہر بندہ اپنی آپ کو یہ سمجھے گا کہ واقعی مجھے حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھنا ہے ایک وہ ہے نا کہ تو جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میری بات آئیں حقوق اللہ کی بات آئیں میں اس کو بخش دوں گا اگر حقوق العباد کی بات آئیں پھر وہ جب تک اس بندے نے معافی نہیں دیا اس بندے نے معافی نہیں کیا تب تک میں رب میں آپ کو معافی نہیں کروں گا تو یہ حقوق العباد شاید ہمیں نہیں سمجھا رہی ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے شاید کہ حقوق العباد کے کتنے بڑے فرائز ہیں ہم نے سوسائیٹی میں رہ کے بھی ہم کتنے زیادہ لوگ ہم سے کتنے ناراض ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو رازی کرنا ہے آپ رب کو رازی کر لوگ خود بخود رازی ہو جائیں تو رب کو بھی تو اسی وقت رازی کریں گے جب اس کے احتامات کے اوپر عمل کریں گے اچھا حقوق العباد میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اسے جھوٹ نہ بولنا حق نہ مارنا عدل و انصاف کا دورہ ہونا چاہیے کسی کا دل آپ نہ دکھائیں بلکل چھوٹی جوٹی ضروریات کا خیال رکھیں ابھی میں پچھلے دنوں کسی کا کلپ دیکھ رہی تھی تو سیدہ عارفہ ہیں بہت بڑی سکالر ہیں کیا بات ہے ان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے سے انسانوں والے سوالات کرنے ختم کر دی ہیں ہم وہ سوالات کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو خدا نے ہم سے کرنے ہیں کہ نماز پڑھی زکاة دی روزہ رکھا جبکہ ہمیں تو بحیثیت انسان ایک دوسرے سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے بلکل صحیح بات آپ کو کوئی دکھ اور تکلیف تو نہیں ہے نہیں ہے بلکل تو جب معاشرے میں وہ احکامات کی پیروی نہ ہو تو مجھے بتائیں تو وہ معاشرہ پھر کس طریقے سے ترقی کرے گا اب دیکھیں نا جو سوشل نیٹورک ہی ہے آپ کے اور ہمارے سب کے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کتار تو بہت زیادہ ہے مطلب کہ فرینڈس ہمارے حد سے بھی زیادہ ہیں لیکن وہ ایک اچھا جملہ ہے کہ فرینڈس کیسے مطلب اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوست ہمارے پاس ہے دوست کا بیٹھنا اور آپ کو سکون مل جائے اس کو دوست کہتے ہیں کیا بات ہے نائم بخاری صاحب کا میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا دوست کی دیفنیشن کیا ہے دوست کی وہ پاس میں بیٹھے اور آپ کو سکون مل جائے اور بات بھی نہ ہو رہی ہو بات بھی نہیں ہو رہی ہو اور آپ کو سکون مل رہا ہو اس کو دوست کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے لوگ آپ کی نظروں سے بڑے لوگ کون ہیں بڑے لوگ آپ کس کو گردان دیں بڑے لوگ دیکھیں جس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا میں اس کو بڑا لوگ سمجھتا کیا بات ہے جس نے لوگوں کے لیے اچھا کیا حقوق العباد کا خیال رکھا اس کو بڑا ہی بڑا ہی کساب سے بندہ سمجھتا بڑا انسان سمجھتا تو یہ عام بندے کا کام نہیں ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اصل میں مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کی بات کی جھوٹ کون نہیں بولتا اب تو گناہ کبیرہ ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو عام ہو چکا ہے بیٹھیں جھوٹ بول دیا کیا کہتے ہیں چل رہے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجبوری ہے کیا کریں نہیں مجبوری نہیں ہے اسلام نے جس کو گناہ کبیرہ کر دیا اس کو کیسے مجبوری کہہ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی رزق کا برکت ہی نہیں ہے برکت کہاں سے ہو گئی آپ جھوٹ بول کے کساب سے پیسے کمارے اس کو کیسے برکت کہیں گے گناہوں کی جڑے کے ساتھ سے جوٹ ہے تو یہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آج ہمارے کے لئے کی معاشرہ اتنا زیادہ پریشان ہے کیوں پریشان ہے ہم اپنی آپ کو پہلے دیکھیں تو صحیح کیا ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب قاضی بن جائیں ہم چھوٹے 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 چیزوں پر ہم دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے چیزیں جوٹ ہم نے نہیں بولنا ہم کتنے بول رہے ہیں احساس ہم نے کرنا ہے اپنے کتنے احساس کر رہے ہیں لوگ ہیں نا جی ہمارے اندر کتنے انسانیت ہیں انسانیت تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر بلکل ہی نہیں ہے مطلب اگر انسانیت کی بات کریں سمجھو کہ ہم نے زیرو پرسنٹ ہے تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے یہ احساس کی بات ابھی کی تو اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ مجھے یہاں دھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو انسان ہے نا وہ وہ ہے کہ درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے اپنا انسان وہ ہے جسے اپنا درد نہیں دوسرے کا بھی درد محسوس ہے یہ احساس کی ڈیفنیشن ہے ورنہ جانور اور انسان میں اللہ تعالی نے یہی چیز کا فرش کا شف المخلوقات اسی طرح سے بنایا ہے آپ نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت مجھے بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ویجنز بہت براڈ ہیں اور فیوچر میں بھی آپ بہت کام کرنا چاہتے ہیں آپ سے بات چی چل رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ آپ فیوچر میں بھی بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کا خاص ٹوپک کیا ہوگا کسی چیز پہ آپ اگر کانٹنٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کتابی صورت میں تو کن خاص موضوعات کو آپ چونیں گے لکھنے کے لیے میں نوجوانوں پہ لکھوں گا ابھی میں نے سیلیکٹ شاید نہیں کیا میں نے بھی تک لیکن نوجوان نسل پہ لکھوں گا کہ اپنے نسبل این بنائیں کیونکہ نائنٹی فائف پرسنٹ بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے غیر نسبل این ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا آپ کسی بھی نوجوان سے تعلیمی آفتہ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں یونیورسٹی میں چلے جائیں ان سو صرف اتنا کہیں کہ آپ کو فیوچر میں کیا بننا ہے آپ پڑھتے کیوں ہیں زندگی کا مقصد کیا ہیں آپ پڑھتے کیوں ہیں وہ صرف اتنا کہے گا کہ بس ایسی پڑھ رہا ہوں ایم اے پڑھ رہا ہوں میں اب یہ ورڈ ایم اے پڑھنا کے بات نہیں ہے وہ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آپ کیوں مطلب پڑھ رہے ہیں آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے نسبل این ہونی چاہیے مطلب نائنٹی نائن پرسنٹ غیر نسبل این ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جو ون پرسنٹ ہے اسی پہ بوس بنے ہیں ون پرسنٹ بوس بنے ہیں کن کے نائنٹی نائن کے کیوں کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ پہ جا کے پلاننگ پہ جا کے اب پلاننگ پہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب اپنا ایک عادت بنے ہیں جب سوتے وقت آپ جب سوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ میں کل آج کے دن میں نے کیا کر دیا آج پورے کے پورے دن میں نے جو کام کیا ایکٹیوٹی میں نے کیا یہ سب کے سب میں نے کیا کر دیا ہے کیسے کر دیا ہے اور اچھے کام میں نے کتنے کیے ہیں اچھے کام میں نے خود سے خود سوال کریں کیونکہ آپ میں ٹیچر ہوں مجھے پتہ ہے میرے پاس جب لے کر آتے بچے کو چھوٹے چھوٹے بچے کی صاحب سے لے بچے کو لے کر آتے ہیں ون کلاس کے یا کیجی کلاس کے سپوس کریں میں اسی سے آغاز کروں گا بچے لے کر آتے ہیں مدرز پیرنٹس مجھے یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے انجینئر بنانا ہے اچھا مطلب بہت بڑا سوال ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے میں پورے ٹیچرز کے لئے یہ ایک سوال ہے یہ واقعی سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جب لے کر آتے کہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو انجینئر بنانا ہے اس کو شاعر بنانا ہے تو میں کبھی بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کہ اس کو انسان بنانا ہے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے مطلب ہم انسان نہیں بنتے ہیں ہم صرف ایک پتلا بنتے ہیں اور وہ بھی ایک مقصد سمجھ لو ایک مختلف ٹائم کے لئے بہت ہی شورٹ ٹائم کے لئے تم اس کو اس طریقے سے میں کہوں گا کہ انسانیت اور انسان بننا ہم سب کا ایک فرض ہے سمجھ لو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے صرف ڈاکٹر بن کے آپ نے کیا کرنا ہے انسانیت نہیں ہوں گے تو میں اس کو کبھی نہیں مانتا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر لین ہونا چاہیے جس کے تحت کیونکہ اللہ تعالی نے بھی تو انسان کو کسی مقصد کے لئے تحت تقلیق کیا اور ویسے بھی دنیا کی ہر چیز اس کائنات کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کائنات ہیں بلکل تو اللہ نے کوئی بھی چیز ذرہ بھی بینہ کسی مقصد کے تقلیق نہیں کیا تو انسان کو شرف المخلوقات اسی لئے بنایا ہے کہ آپ اپنی مقصد کو تلاش تو کیجئے جیسے بہت سارے جو لوگ اس وقت جانے کے بعد بھی جو زندہ ہیں راشد وہ اسی لئے زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی تلاش کر لیا اپنے آپ کو تلاش کر لیا جب ان کی اپنی تلاش کسی نکتے پہ آکے رک گئی تو وہ یاد رہ گئے جانے کے بعد بھی وہ یاد رہ جاتے ہیں اچھا یہ جتنے صوفیانہ جو لوگ ہیں یا روحانیت جو رکھتے ہیں ابھی بیک آف دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی شمس تبریزی کی اور مولانا روم کی تو یہ باتیں سن کے زندگی کیسی لگتی ہے یہ اگر یہ باتیں سن کے سب چیز ہر چیز کے ایک آہاز ہوتا ہے اور ہر چیز کے ایک سوچ ہوتا ہے جب آپ کسی کو رول موڈل بناتے ہیں کسی کی آپ انسپائریشن کرتے ہیں اگر جو بندہ سچا ہے سچا انسان آپ کے دل میں فورا اس کی باتیں نہیں کرتے اس آپ سے لگ جاتے ہیں فورا سے فورا تو اگر سچے لوگوں کی آپ رومی رحمت اللہ لے آپ سب سے پہلے یہ سوال ہیں ان کے نام زندہ کیوں ہیں سوال کریں سب ہم سوال کریں ان کے نام زندہ کیوں ہیں مطلب انہوں نے کیا ایسا کونسا کام کر دیا کہ انہوں نے اپنے نام قائم اور دائم رکھ لیا ایک قرآنی آیت بھی ہے جو بھی اشرف یہ کیا کہتے ہیں اشرف المخلوقات کے لئے کچھ کرے گا ان کا نام میں مٹاؤں گا نہیں میرا رب نے فرمایا تو جب ہم لوگوں کے لئے کچھ کریں گے انسانیت کے لئے کچھ کریں گے ان کے نام کبھی نہیں مٹے گا تو جن کا جو نام ہے زندہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اللہم اقبال قائد عاظم محمد علی جینا ایسے آزاروں ہمارے ایک حساب سے ہیں لاکھوں میں تو کیوں ان کا نام زندہ ہے ان پر صرف ان کی لائف پر ریسرچ کریں ہم ان کی لائف پر ریسرچ کریں ہمیں پتا چل جائے گا کہ واقعی ان میں کیا ایسی خاصیت تھی آج ان کی اگر نام زندہ ہے ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو یہ بات ہے راشد پرگرام کے ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے دیکھیں گفتو کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا بہت تہے دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا ہمارے نوجوان نسل سے مراجعہ جو رائیڈر ہیں آپ کو پتا ہے اچکل رائیڈر تو بہت ہی زیادہ مطلب رائیڈنگ کرتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں میں ہمیں کو ہاتھ جوڑ کے پہلی تھی بات میں ہاتھ جوڑ کے فیملیز جب میں آ رہا تھا تو یہ رستے میں کسا آپ سے آ رہا تھا تو ون ویلنگ کر کے جا رہے ہیں اچھا ون ویلنگ کر کے میں اس کے ہاتھ جوڑ کے آپ اپنی ماں سے ایک سلیں آپ نے اگر میری یہ بات اگر وہ سن رہے ہیں وہ ماں لیں پہلی میں ایک سوال ان سے کروں گا اگر آپ کے ماں اور باپ آپ کو اجازت دے رہے ہیں ان کو سمجھائیں پہلے ان کو نالج میں نہیں ہے ان کی ماں باپ کے ان کی ماں باپ کے نالج میں نہیں ہے ان کو ان سے سوال کریں آپ کہ آپ مجھے اجازت دے رہی ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اپنی ماں سے پوچھیں اگر وہ اجازت دے میں کہتا ہوں کہ آپ بلے کر لیں یقیناً اگر دیکھیں لائف ایک بار آ چکا ہے اب ون ویلنگ کر رہے ہیں کتنے سملو ایسے جو ہمارے بچے ہیں جو نوجوان طبقہ ہے چلے جاتے ہیں نوجوان طبقہ میں اس کو کیسے اپنی الفاظوں میں بیان کروں کہ نوجوان طبقہ کسی کے ٹانگ ٹوٹ گیا وہ اس کو کیا کریں گے کیا واپس وہ ٹانگ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا کبھی بھی نہیں آ سکتا تو میں ان کو آج جڑتا ہوں کہ خدارہ خدارہ یہ ون ویلنگ کرنا چھوڑ دے اپنا ایک مقصد لیں اپنا ایک مقصد لیں اپنے ماں باپ کا سوچیں ایسے نوجوان ہیں خدا کے لئے میرے ریکویسٹ اس کو مان لے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقینی طور پر نوجوان نسل کے ایک نمائندہ ہمارے پاس آج موجود تھے بہت اچھی گفتوکو کا سلسلہ ان سے جاری ہوا اور آخر میں جاتے جاتے ہیں انہوں نے پیغام دیا کہ زندگی کا ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد رکھنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ضررے کو بھی بینہ مقصد کے پیدا نہیں کیا تو اگلے پروگرام تک کے لئے اپنی میزوان نساء احمد کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان